اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کلیرنگ ان دا سکائی کی وکیبلڈی ہے یہ آپ کی بک ون کا سیکنڈ چیکٹر ہے اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جو ہے وہ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ انکرجمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیسنز ہیں یہ آپ کے لیسنز آپ کے دور سٹیپس پہ آپ کو جو ہے وہ ملتے ہیں آپ کا بہت سارا ٹائم انرجی اور پیسہ جو ہے وہ بچتا ہے چلیے جی لیسن شروع کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ورڈ دیکھیں گے ورڈ کے علاوہ اس کی کلاس دیکھیں گے یعنی پار سب سپیچ کے لحاظ سے وہ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے اور میننگ دیکھیں گے میننگ کے بعد جو ہے ہم اس کے سینونم سپیچ جو ہے وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ سٹنگ ہے سٹنگ ورڈ اور ناؤن دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے کارٹنا یا کارٹ اس کے میننگ ہو سکتے ہیں اگر یہ ورڈ کے طور پر استعمال ہوا سوری اگر یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہو ورڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے تو کارٹنا ہوگا ابائٹ اس کا جو ہے وہ کلوز ترین سینونم ہوتا ہے پروٹیسٹ ہے اور نون اور ورب دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے احتجاج کرنا اور احتجاج ڈسپیوٹ اس کا جو ہے وہ قریب ترین سینونم ہو سکتا ہے بریک ہے اور یہ ورب اور نون دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے شوخی مارنا اور شوخی اس کے میننگ ہوتے ہیں اردو میں اور بوسٹ اس کا جو ہے وہ سینونم ہو سکتا ہے رائپ رائپ جو ہے وہ اجیکٹیو ہوتا ہے اور یہ اس کا مطلب جو ہے جوان تیار پکا ہوا کوئی چیز ہو میچور اس کا سینونم جو ہے وہ ہوتا ہے ہاؤنڈ جو ہے وہ ناؤن ہے اور یہ شکاری کتے ہنٹنگ ڈاگ جو ہے اس کا سینونم جو ہے وہ میننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس ورڈ جو ہے وہ باؤ ہے اور یہ ناؤن ہوتا ہے شاخ برانچ اس کا جو ہے وہ سینونم ہوتا ہے فانڈل ورب ہے یہ اور کھیلنا کیرس ایکسپشن ناؤن ہے ماس یو آئے ایکسکلوجن ایکسٹر آرڈنری ایڈیکٹیو ہے گیرمہ مولی ریمارکیبل رگڈ ایڈیکٹیو ہے سنگلاخ ہے یہ رگڈ جس قسم کا یہ ایڈیکٹیو بنا ہوا ہے اسے پاس پارٹیسپل بھی جو ہے وہ بولتے ہیں سنگلاخ جو ہے وہ ایڈیکٹیو ہے اس طرح سے یہ جو میننگ دیتے ہیں کریگی اس کے بعد وائلڈ ہے ایڈیکٹیو ہوتا ہے یہ ویرانہ بیرن اس کا سینونم ہو سکتا ہے سپیشیز ناؤن ہے ایکسام کائنڈ سلوپ ناؤن ہے ڈھلوان سلانٹ گریجولی ایڈوارب ہے مرحلاوار پروگریسیوی سٹیپ ایڈیکٹیو ہے امودھی ویرٹیکل سیپلنگ ناؤن ہے ننہ پودہ ینگ پلانٹ بریس ورب ہے سہارہ دینہ سپورٹ کیوریاسٹی کیا ورڈ ہے یہ کیوریاسٹی اور ناؤن ہے یہ تجسس انٹرسٹ انفمیلیار ایڈیکٹیو ہے نامانوس اننون لیمبلس ایڈیکٹیو ہے بیشاہ پرانچلس والدنس ناؤن ہے ویرانگی ویستلین فنس ناؤن ہے ورب ناؤن اور ورب دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے بار بار لگانا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ ورب اس کا میننگ ہوگا تو بیریئر سٹری ورب اور ایڈیکٹیو دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے اوارہ بھٹکنا لاؤسٹ کرٹلی ایڈورب ہے اختصار سے میننگ ہے برسکلی برسکلی فرٹائل ایڈیکٹیو ہے زرخیز میننگ ہوتے ہیں اردو میں کلٹیویٹیبل ویف ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور نون کے طور پر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سونگنا سمیل ویسپر ورب اور نون دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے سرگوشی یا سرگوشی کرنا مرمر پیچ نون اور ٹکڑا اس کے اردو میں میننگ ہوتے ہیں پیس سٹمپ نون دھنٹ یہ کسی درخت فصل جو کٹ لیا جائے جو زمین میں حصہ رہ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں سٹمپ بٹ ونک ورب ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا یا آنکھ مارنا اس کا میننگ ہوتا ہے گلنٹ تو یہ ورڈز ہیں تھرٹی ورڈز تھے یہ تھرٹی ورڈز اگر جو ہے وہ آپ تیار کرتے ہیں اور ان کے تھرٹی سینونمز تیار کرتے ہیں تو آپ کی سکسٹی ورڈز کی وکیبلری جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ورڈ کلاسز بھی جو ہے ان کا آپ کو جو ہے وہ پتا چل جاتا ہے اب ورڈ کلاسز کا پتا ہونا جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس سے آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی ورڈ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے شکریہ آپ نے جو ہے وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ